ڈاکٹر مرتضی ابن بخش حفظ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں میں اسے گزارش کروں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب اور نصیحتوں سے ہمیں نوازیں فلیت ودد الفضیلت الشیخ ڈاکٹر مرتضی ابن بخش کے بارے میں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو نام ہے یہ غیر مناسب نام ہے ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون پر کل مفصل اس بارے میں بتایا ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب بریلویت سے توبہ کر کے اللہ کی فضل و کرم سے اہل ادیس ہوئے ہیں اور یہ ان کا سابق نام تھا لیکن ڈاکٹر صاحب کا جو نام ہے ڈاکٹر مرتضی ہے آپ کے والد صاحب کا نام بخش تھا تو اس لیے یہ مرتضی ابن بخش ہیں ان کو مرتضی بخش جو لوگ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے بارحال فلیت فضل فدیلت شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صل اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ اما بعد ارشادي باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شديد العقاب سورة الانفال آیتنا برپچیس اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماته یوشکو ان یکون خیر مال المسلم غنمن یتبعو بها شعف الجبال ومواقع القطری یفر بدینه من الفتن صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار اٹھاسی آج کی خطبے کا موضوع آج کی اس نشست کا موضوع ہے دور حاضر کے فتنے اسباب اور ان کا علاج آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کوشش کریں گے کہ فتنے کا کیا معنی ہے فتنے کے کون سے قسمیں ہیں فتنوں کے کیا حکمت ہے دور حاضر میں وہ کون کون سے فتنے ہیں جو انہوں نے امت کو گھیر رکھا ہے فتنوں میں شرکت کا خطرہ کیا ہے ان فتنوں کے اسباب کیا ہیں اور ایک مختصر سا علاج موضوع کے اہمیت کے تعلق سے یہ جاننے کہ کوئی بھی اقل مند سمجھدار باشعور مسلمان یہ خوب جانتا ہے کہ آج امت کا جو حال ہے کچھ اچھا نہیں ہے امت ہر طرف سے فتنوں سے گھر چکی ہے ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا اور تیسرا جنم لے لیتا ہے لیکن عجب بات یہ ہے کہ اکثر مسلمان ان فتنوں سے غافل ہیں ان فتنوں میں خود شریک بھی ہوتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ فتنے ہی فتنے ہیں اور ہر دور میں اہل سنو جماعت کے علماء نے فتنوں کے تعلق سے بہترین طریقے سے امت کو آگاہ کیا ہے اور آگاہ کرتے رہے ہیں خاص طور پر پہلے بہترین زمانے صحابہ کرام تابعین و اتباع تابعین پہلے تین صدیوں میں پہلے تین بہترین زمانوں میں ان فتنوں کا خاص احتمام کیا گیا صحابہ کرام ایک دوسرے سے فتنوں کے تعلق سے سوال کرتے صحابہ کرام پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب شاید آپ کو نہ ملے جس میں کتاب الفتن کا ذکر نہ ہو میں مختصر بتا دیتا ہوں صرف کتب ستہ میں سیکڑوں احادیث ہیں فتن کے تعلق سے صحیح بخاری میں تقریباً اٹھاسی احادیث ہیں صحیح مسلم میں ایک سو اٹھتر حدیث ہے کتاب الفتن کے نام سے سنن ابو دعود میں کتاب الفتن والملاحم کے نام سے جو احادیث ہیں وہ تقریباً ایک سو دس حدیث ہیں سنن ترمیلی میں کتاب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب موجود ہے ایک سو گیارہ احادیث ہیں سنن ابو ماجہ میں کتاب الفتن کے نام سے کتاب موجود ہے جس میں ایک سو بہتر حدیث ہے ان کے علاوہ دوسری احادیث کی کتابیں اور عقیدے کی کتابوں میں فتنوں کا خاص احتوام کیا گیا ہے اور امت کو بہترین طریقے سے آگاہ کیا گیا ہے فتنہ کا معنی کیا ہے ہمیں تو جانتے کہ فتنہ ہے لیکن فتنہ کا معنی کیا ہے لفظی معنی فتنے کا یہ ہے کہ سونے کو آگ میں ڈال کر خالص سونے کو دوسرے معدنیات سے الگ الگ کرنا جو ظاہراً سونا لگتے ہیں اور شرعی معنی یہ ہے کہ بعض ایسے امور جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اپنے بندوں پر جاری کر دیتا ہے جن سے انہیں آزماتا ہے آزمائش میں ابتلا کر دیتا ہے پھر یہ آزمائشیں جو ہیں زمین پر مقرر وقت تک رہتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان امور کو رفع کر لیتا ہے لیکن ان امور کا اثر باقی رہتا ہے زمین پر اہل خیر کے لیے خیر اور اہل شر کے لیے شر مختصراً فطروں کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے آزمائشیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اچھے اور سچے لوگوں کو بورے اور جھوٹے لوگوں سے الگ الگ کر دیتا ہے جو ظاہراً اچھے اور سچے لگتے ہیں فطروں کے قسمیں مختلف اعتبارات سے فطروں کے تقسیم کی گئی ہے ان میں سے بعض فطنے زندگی کے ہیں بعض فطنے موت کے ہیں بعض فطنے شر کے ہیں بعض فطنے خیر کے ہیں بعض فطنے ظاہری ہیں بعض فطنے باطنی ہیں جو اور بعض فطنے چھوٹے اور بعض فطنے بڑے ہیں آج کی نشست میں ان بڑے فطنوں کے تعلق سے میں بات کروں گا جن کے تعلق سے سیدنا عمر بن خطر رضو عنہ ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے کس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فطنوں کے تعلق سے کوئی حدیث سنی تو بعض لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے سیدنا عمر بن عنہ فرماتے ہیں شاید آپ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ میں ان فطنوں کی بات کر رہا ہوں جو آدمی کو اس کے گھر بار اور مال اور پڑےوسو میں درپیش ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہاں سیدنا عمر بن عنہ فرماتے ہیں یہ وہ فطنے ہیں ان فطنوں کا کفارت و نماز روز اور صدقات و خیرات سے ہو جاتے ہیں لیکن میں تم لوگوں سے ان فطنوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جن کے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو سمندر کی موجوں کی طرح ہیں یہ سمندر کی موج کی طرح جو خطرناک فتنے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فتنے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور فتنے بڑے بھی ہوتے ہیں زیادہ خطرناک بھی ہوتے ہیں سمندر کی موجوں کی طرح جو اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں یہ کون سی فتنے ہیں؟ میں سے میں بعض کا ذکر کروں گا دور حاضر میں جو فتنے عام ہیں اور رائر ہیں نمبر ایک امت میں شرک کا فتنہ شرک عام ہے اور عجب بات ہے کہ توحید کی امت میں شرک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک کہ میری امت میں سے بعض جماعتیں اوثان کی عبادت نہ کرے گی یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو نواسی سنم کہتے ہیں تراشو ہے بدھ کو اور وثن کہتے ہیں ہر اس چیز کو جسے معبود بنایا گیا جس کی کوئی خاص شکل و صورت نہ ہو پتھر کا ٹکڑا ہے لکڑی کا ٹکڑا ہے قبر ہے اسے وثن کہا جاتا ہے قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ میری امت میں سے وحتیٰ تعبد فی آم من امتی الاوثان فی آم کہتے ہیں جماعتوں کو آج امت کا یہ حال ہے کہ اکثر لوگ امت میں آج قبر پرستی کے شکار ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی دوسرا فتنہ دور حاضر میں امت بدعت کا فتنہ صحیح بخاری کی معروف اور مشہور حدیث حوزہ کوسر کی حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوزہ کوسر پر اپنے امت کا انتظار کروں گا بعض لوگوں کو روکا جائے گا حوزہ کوسر تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا تو میں کہوں گا یہ میری امت میں سے ہیں یہ میری امت میں سے ہیں مجھے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا تبدیلی کی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقا سحقا لمن غیر عبادی دور ہو جائیں دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کی ہے یہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پچاس تیسرا فتنہ جو امت میں رائج ہے فرقبندی کا فتنہ امت فرقوں میں بڑھ چکی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ حدیفہ کو فرماتے ہیں جب ان فرقوں کی بات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بیان فرماتے ہیں سجدہ حدیفہ کو تعجب ہوتا ہے اس وقت ہم کیا کریں اگر یہ فتنے ہمارے زندگی میں آ جائیں اور امت میں تفرقے ہو جائیں تو ہم کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاعتزل تلک الفرق کلیہ ان سارے فرقوں سے دور اختیار کر جاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چوراسی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور حدیث کہ یہ ہو جو کہ 71 فرقے بنے نصارہ کے 72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے لئے صحابہ اکرام نے عرض کی یہ کون سے فرقے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ فرقہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے چوتھے نمبر پہ علماء سوء کا فتنہ برے علماء کا فتنہ جو حقیقتا علماء نہیں ہیں لیکن علماء جیسے شکل اختیار کر لی ہے اور لوگوں نے ان کو علماء سب لوگوں نے ان کو علماء کا ٹائٹل دے دیا ہے انہیں علماء سمجھ بیٹے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگوں کو شیخ الاسلام تک بھی شیخ الاسلام کی لقب تک بھی نوازا گیا ہے اور حقیقتا واللہ شریعت کی بنیاد علم سے یہ لوگ دور ہیں نواقف ہیں توحید سے نواقف ہیں اتباع سنت سے نواقف ہیں بعض مفکرین اسلامی ہیں ان کو علماء سمجھ بیٹے ہیں بعض لوگ مفکر اسلامی یہ مفکر اسلامی کہاں سے لفظ آیا ہے امت میں تین قسم کے لوگ ہیں یا تو عالم ہے یا طالب علم ہے اور یا عامی ہے یہ چوتھا گروہ کہاں سے آیا ہے مفکرین اسلامی کون ہے یہ تھوڑے سی دینی تعلیمات حاصل کر کے تھوڑے سی دینی ثقافت حاصل کر کے کوئی شخص عالم نہیں بن جاتا ہے اور علماء سوڑ کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاتن على ابواب جہنم میرے امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو داعی ہوں گے یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں جو داعی ہوں گے لیکن جہنم کے دروازوں پر داعی ہوں گے دعاتن على ابواب جہنم من اجابہم الیہا قدفوہو فیہا جو ان کی بات مانے گا وہ انہیں جہنم میں پھیک دیں گے قدف قدفوہو فیہا دخلو نہیں ہے کیونکہ جو داخل ہوتا خارج بھی ہو سکتا ہے لیکن جو پھیکا جاتا ہے اس کا واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو صحاب اکرام نے عرض کی یہ لوگ کیسے ہوں گے کچھ ان کی شکل و صورت تو ذرا بیان فرمائے تاکہ ہم یہ لوگوں سے دور اختیار کریں اگر یہودی ہیں نصرانی ہیں تو ہمیں معلوم تو یہ لوگ کون ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم من بنی جلدتنا و اتکلمون بیالسینتنا وہ لوگ ہم میں سے ہیں ان کا رنگ ہمارے جیسا ہے ان کی زبان ہمارے جیسی ہے یہود نصرانی نہیں ہوں گے ہندو نہیں ہوں گے وہ ہمارے جیسے ہمارے جیسے مسلمان ہوں گے لیکن دعاتن علی ابواب جہنم صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چوراسی آج میں اپنا محاسبہ کروں میں علم کس سے حاصل کر رہا ہوں ہم میں سے ہر انسان اپنا محاسبہ کرے دوسرے کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ کس کا شاگرد ہے یا اس کا پیر کون ہے اس کا مرشید کون ہے نہیں اپنے گربان میں جاگ کر دیکھیں کہ وہ کس کی اتباع کر رہا ہے وہ کس کی بات کو مانتا ہے وہ کس کی بات کو سنتا ہے کس کی بات اس کے دل میں اثر کر دیتی ہے کیا وہ اس لائق ہے کیا وہ عالم ہے سب سے پہلے یہ جان لے وہ طالب علم ہے وہ عالم ہے کہ نہیں عجب بات تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے دوسرے لوگوں کو سجدہ کروایا ہے لوگوں نے سجدے کیے ہیں اور آج ان کو کہا جاتا ہے شیخ الاسلام کیا یہ علماء ہیں جو لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے کا حکم دیتے ہیں جھکنے کا حکم دیتے ہیں سبحان اللہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ عالم وہ ہوتے ہیں جن لوگوں کی تقریر کے بعد لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں وہ اپنے رب کے سامنے گر جاتے ہیں علماء حق یہ ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے رب سے جوڑ دیں یہ کون سے علم ہیں جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دیتے ہیں اور اپنے قریب کر دیتے ہیں آج کے دور میں بہت ساری جماعتیں دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہی ہیں آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا گروہ حق پر ہے کون سا باطل پر ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے تو یاد رکھیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں حق پر وہ لوگ ہیں حق پر وہ دعی ہیں جن کی بات سننے کے بعد آپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنا سر زمین پر رگر کر اپنے رب کو سجدہ کرو جن کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کے عزمت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے عزمت دل میں جگہ لے لے جن سے ایمان مضبوط ہو آج مختلف جماعتیں ہیں ہر جماعت اپنی جماعت کی طرف دعوت دیتی ہے ان کو فکر لگی رہتی ہے کہ ہماری یہ جماعت کیسے بڑھے گی اس لیے بعض لوگ لیکچر کے بعد یا درس کے بعد نام لکھوا لیتے ہیں اس کے بغیر ہو رہے نہیں سکتے اگر یہ آپ کا لیکچر اللہ کے لیے تھا تو نام کیوں لکھوا رہے ہیں اس کے قید کیوں لگا رکھی ہے اس لیے کہ یہ لیکچر جو دیا گیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر دس بیس لوگوں کے نام نہ لکھے جائیں حجب سی بات ہے تو یاد رکھیں اخلاص بہت ضروری ہوتا ہے اور مخلص لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں پانچے نمبر پہ حکمان وقت کے خلاف بغاوت کا فتنہ یہ فتنہ بھی عام ہے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ چاروں طرف ہم سوہدر میں رہتے ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک جگہ کو محفوظ کیا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے خاص نعمہ تھے ہم لوگوں کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر لیکن چاروں طرف دیکھیں ایک آگ بھڑک چکی ہے قتل و غارت عام ہو رہی ہے اور یہ فتنہ عام ہوتا وہ نظر آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا ظالم ہو قرآن آئیں گے تم پر ظلم کریں گے تمہارا حق چھینیں گے تو صحابہ کرام نے عرض کی اس وقت ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں صحیح بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسبرو حتی تلقون علی الحو صبر کرو کب تک صبر کریں جب تک کہ مجھ سے ملاقات ہو جہاں قوسر پہ نہیں ہوتی زندگی ساری صبر کرتے رہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار ستاون وہ دوسری بخاری دوسری روایت میں آیا ہے ادھو الہیم حقہم وسر اللہ حقہم ان کا حق ان کو دو اور اپنا حق جو تم پر ظلم کیا گیا اللہ تعالیٰ سے مانگو یہ راستہ ہے خیر کا یہ حدی نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا معصوم جانے ضائع ہوئی کس لیے تاکہ ایک ظالم کو کرسے سے اتار دیا جائے کیا مسلمان کا خون اتنی سستے ہیں سستہ خون ہے مسلمانوں کا لیکن لوگوں کو عقل نہیں آتی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میرے بھے جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے فریب عام ہے چوری ڈکیتی عام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی انصاف کرنے والے سچ بولنے والے حکمران مسلط ہو جائیں چھٹے نمبر پہ امت میں تکفیر کا فتنہ ایک عجیب سی بات ہے کہ آج کل کے دور میں کسی مسلمان کو کافر کہنا آسان ہو گیا ہے اور تکفیر کا فتنہ عام ہو گیا ہے امام بخاری نے باب باندھا ہے قتل الخوارج والمنحدین بعد اقامت الحجت بعد اقامت الحجت علیہم اور اس باب میں سیدنا عبداللہ بن عمر کا قول بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر خوارج کو سب سے بدترین اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سمجھتے تھے اس سلام عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو آیتیں کافروں کے لیے تھی انہیں مسلمانوں پر مومنوں پر ان آیتوں کو چسپا کر دیا پھر اس کے بعد اس حدیث کو بیان فرمایا جو خوارج کی تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے یہ حدیث صحیح بخارج سمجھ چھ ہزار نو سو تیس اسی طریقے سے میرے پاس لمبی لیسٹنگ وقت بہت کم ہے میں اسباب اور علاج کے بات کرتا ہوں جو باقی باتیں رہ گئی ہیں امت میں قتل عام کا فتنہ الہرج خودکش حملے قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا ہے اور عجب بات یہ ہے کہ اتنی کافروں نے قتل نہیں کیا مسلمانوں جتنی مسلمانوں خود اپر بھائیوں کو قتل عام کیا ہے علم کی قلت کا فتنہ عمل کی قلت کا فتنہ خیر کی قلت کا فتنہ جہالت کے ظاہر ہونا امانت کا اٹھ جانا کافروں کی تقلید کرنا بے پردگی کا عام ہونا یہ فتنے جو ہیں ان کی حکمت کیا ہے اللہ طرح کیوں جاری کر دیتا ہے یہ میں نے بیان کر دیا تھا یہ آزمائش ہے اچھے اور بورے لوگوں کو الگ الگ کرنے کے لئے جو لوگ ان فتنے میں شامل ہوتے ہیں یاد رکھیں ان کے تعالیس میں ایک حدیث بیان کروں گا واللہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی میں روکنے کھڑی ہو گئے کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں بار بار ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا عجیب سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی حدیث سیدنا عمر و سیدنا حدیفہ والی اس کے حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں اگلے الفاظ یہ ہیں فتنے دلوں پر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آئیں گے جیسے بوریہ کی تیلیاں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں پھر جس دل میں فتنہ رج جائے رج جائے گا اس میں ایک کالا سیاہ داغ پیدا ہو جائے گا اور جو دل اس کا انکار کرے گا اس میں ایک سفید نرانی نشان ہوگا یہاں تک کہ اس طرح کالے داغ اور سفید نشان ہوتے ہوتے دو قسم کے دل ہو جائیں گے ایک تو خالص سفید دل چکنے پتھر کی طرح کہ آسمان اور زمین کے قائم رہنے تک انہیں کوئی فتنہ نقصان نہ پہنچائے گا اور دوسرا کالا سفیدی مائل یا الٹے کوزے کی طرح جو کسی اچھی بات کو اچھی سمجھے گا اور نہ بوری بات کو بوری مگر وہی جو اس کے دل میں بیٹھ جائے دو قسم کے دل ہو جائیں گے فتنہ آتا ہے بعض لوگ دور ہو جاتے ہیں فوراں توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے دل کے اندر ایک سفید نورانی نشان لگ جاتا ہے اور بعض لوگ جو فتنے میں شامل ہو جاتے ہیں ان کے دل پر کالا سیاہ نشان لگ جاتا ہے جو ہوں اس فتنے میں کسرت سے شریک ہوں گے اتنے یہ کالا سیاہ نشان بڑھتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا نعوذ باللہ دو دل دو قسم کی ہوں گے آج اپنا ہم محاسبہ کر ہمارا دل کہاں پہ ہے کالے سیاہ ہیں یا سفید چمکدار ہے دل دو قسم کی ہوتے ہیں فتنوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے فتنوں کو نکال دے اور اس دل کے اندر ایمان اور توحید اور تبع سنت کا نور بھر دے فتنوں کے اسباب پہلا سبب یہ ہے غفلت فتنوں سے غفلت اکثر لوگ فتنے میں شامل ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فتنہ یہ ہی نہیں کہتے ہیں فتنہ کہاں ہے خود جوبے ہوئے ہوتے ہیں فتنوں میں اور کہتے ہیں فتنہ تو یہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة المائدہ ایت نمبر اکتر میں وحسبو اللہ تکونا فتنہ فعمو وصمو اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ فتنہ یہ ہی نہیں بس وہ اندر گنگے ہوئے اندر بہرے ہو گئے کیونکہ حق نظر نہیں آتا نہ حق دیکھتے نہ سنتے ہیں سورة المائدہ ایت نمبر اکتر دوسرے سبب فتنے کا بے سبری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة العنقبوت ایت نمبر دس میں ومن الناس من يقول آمنا باللہ فا اذا اوذی فاللہ جعل فتنہ الناس قعدہ باللہ بعض لوگ ایسے ہیں جب وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لے آئے ہیں بس جب ان کو عذیت دی جاتی اللہ تعالیٰ کے لیے تو لوگوں کے فتنے کو لوگوں کے آزمائش کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں اور ان کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں یاد رکھیں یا قاعدہ یاد رکھیں جب تم یہ کہو گے آمنت باللہ فتنہ ضرور ہوگا آزمائش ضرور ہوگی کیونکہ ایمان زبان کا قول نہیں ہے اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بیان کر چکا ہوں اسبرو حتی تلقونی علی الحق تیسری وجہ ہے جہالت نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسے دن آئیں گے جن میں علم کو رفع کیا جائے گا اور جہالت کو نازل کیا جائے گا اور قتل عام ہو جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چو سٹھ چوتھے نمبر پہ غلط فہمی قرآن اور سنت کے نصوص کو غلط سمجھنا صحابہ کرام و صلو صالحین کے سمجھ کے خلاف سمجھنا متشابہ آیات کے پیچھے لگنا اور محکم آیات کو چھوڑ دینا پانچوے نمبر پہ دل کی ناپاکی ہے باز دل ہوتے ناپاک ہیں سودھرنا نہیں چاہتے سمجھنا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من يرد اللہ فتنتہو فلن تملک لہو من اللہ شئے اولائک الذین لم يرد اللہ ان يطحر قلوبہم لہم فی الدنیا خزیون ولہم فی الاخرہ عذاب عظیم عجیب سے لوگ ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرنا چاہتے وہ فتر میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں کیونکہ وہ خود اپنے دل کو پاک نہیں کرنا چاہتے وہ توبہ نہیں کرنا چاہتے چھتے نمبر پہ تقلید اندھی تقلید کرنا جو لوگ کر رہے ہم بھی وہی کرنا چاہتے ہیں جو بڑے کر گئے ہم بھی وہی کرنا چاہتے ہیں بغیر دلیل کے بغیر کسی حجت کے اور نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کے حد معروف ہے تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی لوگوں کے راستے کو اختیار کرو گے بالشت بالشت القدم بقدم یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سراخ میں داخل ہو جاتے ہیں تم بھی ضرور گوہ کے سراخ میں داخل ہو جاؤ گے صحیح بخار حدیث نمبر سات ہزار تین سو بیس اس کے بعد شیطان کا بہکاوہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بني آدم لا یفتدندکم الشیطان اے آدم کی اولاد تمہیں کہیں شیطان بہکا نہ دے اور فتنوں میں غرق نہ کر دے شیطان کے فتنوں سے بچو اس کے بعد علماء اور دعایات حق کی قلت اور کبار علماء کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے فتوہ لینا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کو جب اٹھاتا ہے تو علم کو نہیں اٹھا لیتا ہے بلکہ علماء کو اٹھا لیتا ہے اور باقی جو لوگ رہتے ہیں جاہل لوگ رہتے ہیں جن لوگ عالم سمجھ بیٹھتے ہیں وہ ان سے سوال کرتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اور آخر میں فتنوں کے اسباب میں سے علماء اور دعاات کی خاموشی اگر عالم اور دعاات خاموشی اختیار کریں اور فتنوں کے زمانے میں لوگوں کو فتنوں سے آگاہ نہ کریں تو پھر کون آگاہ کرے گا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَأَمْرُنَ وَالَّذِ نَفْسِ بِيَدِهِ اس ذات کے قسم جس کی جان جس کی مٹھی میں میری جان ہے تم ضرور عمر میں معروف کروگے اور نہیں عنی منکر کروگے اگر ایسا نہیں کروگے تو عن قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوگے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا سنان ترمید حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انتر اور اللہ تعالیٰ صحیح فرمائے ہیں علاج کے لیے مختصر سا نسخہ ہے وقت باقی نہیں رہا میں زیادہ بات نہیں کر سکتا ایک تو عام علاج ہے جو اسباب میں نے بیان کیے ہیں ان اسباب سے اجتناب کرنا ان اسباب سے دوری اختیار کرنا اور جو خاص علاج ہے سورة النحل آیت نمبر سولہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اس کے بعد بے شک اللہ کے پیارے پیونہ سلم تیرے رب نے ان لوگوں پر جنہوں نے ہجرت کی ہے اس کے بعد کہ ان پر فتنہ نازل کیا گیا پھر انہوں نے جہاد کیا جد و جہد کی پھر صبر کیا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اس کے بعد رب غفور الرحیم ہے ان پر مغفرت کرے گا ان پر رحم فرمائے گا تو اس آیتِ کریمہ میں تین طریقے ہیں جو بتائے گئے ہیں فتنت سے بچنے کے نمبر ایک ہجرت اور ہجرت جو ہے نمبر ایک گناہوں سے ہجرت اللہ تعالیٰ کے ناف فرمانیوں سے ہجرت ہجرت کہتے ہیں دوری اختیار کرنے کو جب تک یہ ناف فرمانی ہے تو آزمائشیں بڑھتی رہے گی نمبر دو فتنوں سے ہجرت کرنا اور دوری اختیار کرنا پھر دوسرا مرحلہ ہے الجہاد کا وَجَاهَدُ اور جہاد نمبر ایک اپنے نفس کا جہاد اللہ تعالیٰ کے ناف فرمانیوں سے شیطان کا جہاد جو دن موسوسہ کرتا ہے خون میں دوڑتا ہے تو جد و جہد کرنی ہے اپنے نفس کے خلاف شیطان کے خلاف اور تیسے نمبر ہے وَصَبَرُ صبر کرنا کس چیز پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے فرم پرداری پر صبر کرنا نافرمانیوں سے اجتناب کر کے صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر لکھی ہے اچھی ہو یا بری ہو اس پر صبر کرنا اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آن قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کا سب سے بہترین مال اس کی بکریہ ہوں گی جسے وہ پہاڑوں کی چوٹی پر لے جائے گا اور پانے کی جگہ پر لے جائے گا بکریہ چراتے رہے گا اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ فتنوں سے بھاگ جائے گا دنیا چھوڑ دیں گے اپنی یہ وقت آنے والا ہے اور بعض صحابہ نے جب فتنے ہوں ان کے زمانے میں اس حدیث پر عمل کیا اور دوری اختیار کر دی فتنوں سے دور ہو گئے جد و جہد کرتے رہے سبر کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عیم نفع عمل الصالح کے توفیق عطا فرمائے ہمیں فتنوں سے نجات عطا فرمائے چاہے وہ ظاہروں یا باطنی ہو چھوٹوں یا بڑے ہو ہمارے دلوں کو پاک کر دے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صلو اللہ وسلم بارکہ نبینا محمد علیہ الصحبہ اجمعین جزاکم اللہ و خیر حضرات ابھی ہم فتنوں دور حاضر کے فتنے اسباب اور ان کا علاج پر مفصل گفتگو سمات فرمارہے تھے داکٹر مرتضاء ابن بخش حفظ اللہ سے اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے انہیں شر سے بچائے اور انہیں صحت عطا فرمائے ہماری جماعت کے ایک بڑے عالم دین ہیں کل رات انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے کراچی میں ابراہیم بھٹی صاحب تمام سے درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے ان کو ضرور یاد رکھیں اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے اور انہیں جلد از جلد صحتی آپ فرمائے جزاکم اللہ خیر چائے منتظمین کی جانب سے آپ تمام کے لیے باہر ہے آپ جو بھی حضرات چائے اور بسکٹس کا انتمام کیا گیا ہے اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد پھر شیخ مہراج ربانی کا خطاب ہوگا شیخ خزان خزان دے لیں کورا باب کیا سارے کوا بھی کریں سارے کواب میرے سے بیمار ہونے سوئیے کلا خراہ پر نہیں ہی کوئی جائے گا سارے کواب سنا ہوں موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام عمر بن فاروخ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ان الابرار يشربون من کأس كان بزاجها کافورا عین يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنزر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على هبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شفورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا تم تغيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاکم اللہ خیر حضرات جددعو سینٹر حی سلامہ اور دعو سینٹر براہ اسلامی بندرگاہ جدہ کے زیر احتمام دو روزہ دین رحمت کانفرنس جدہ سن دوہزار گیارہ میں آج ہم اکیس اکتوبر سن دوہزار گیارہ کو آخری نشست کے لیے یہاں پر اس جی سی ٹی کمپاؤنڈ کی اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہماری اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے آپ نے کل شب مولانا عبدالغفار مدنی اور فضلت شیخ مہراج ربانی اور آج شیخ یعقوب باجوا شیخ جواد عمر اور ڈاکٹر مرتضی بن بخش کے تقاریر استماعات فرمائی ہیں اس دین رحمت کانفرنس میں اب آج کی آخری تقریر آپ سننے جا رہے ہیں فضلت شیخ مہراج ربانی کی اصل میں حج کا موسم ہے حج کے لیے ہر لوگ جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں وہ تو تیاری میں مصروف ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ان حاجیوں کی رہنمائی کے لیے بھی جدو جہد کر رہے ہیں ان کے قاف لے لے کر جاتے ہیں